چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب روپے پہ پہنچا ہے اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا کہ جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً چار ہزار عرب روپے اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار عرب روپے صرف ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے اس پہ یہ مرک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان چند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اور یہ وہ قوم ہے جس میں صلاحیت ہے اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم دس ہزار عرب روپے آکھا کر سکتے ہیں ہر سال اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہمیں اپنے آپ کو تددیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز کوئی پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو فائدہ دیں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کریں موقع دیں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں اور لوگوں کو غربت سے نکالیں اس سکیم کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے قوم کے نام اہم پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سب سے کم ٹیکس اور سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم میں سب شرکت کریں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے تیس جون تک انہوں نے وقت دیا اور کہا کہ اپنے بینامی اکاؤنٹس بینامی اصاصے ڈیکلیئر کر دیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایجنسز اس پر کام کر رہی ہیں بینامی اصاصے بینامی اکاؤنٹس سامنے آ جائیں گے اس لیے آپ کے پاس تیس جون تک کی محلت ہے